ریاست اتر پردیش کے ہاپور کی ایک عدالت نے دوہزار اٹھارہ میں ہوئے موب لنچنگ کیس میں دس ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی ہے سال دوہزار اٹھارہ میں زرے کے گاؤں ہول مادہ پور اور بچھیڑیاں کلا کے جنگل میں گائے زباہ کرنے کی اطلاع ملنے پر حجوم نے دو لوگوں کو پیٹ پیٹ کر ان کی جان لے لی تھی جس میں قاسم نامی شخص کی موت ہو گئی تھی ہاپور کی عدالت نے دوہزار اٹھارہ میں ہوئے موب لنچنگ کیس میں دس ملزمان کو عمر قید کی سزا اسی کیس کی چلتے سنائی اس کے علاوہ عدالت نے ان تمام لوگوں پر انسٹھ انسٹھ ہزار روپے کا جرمانہ بھی عائد کر دیا ہے پینتالیس سالہ قاسم کو گائے زباہ کرنے یا کاٹنے کی جھوٹی افواہوں پر پیٹ پیٹ کر قتل کیا گیا جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہوا تھا لیکن کچھ دنوں بعد وہ بھی علاج کے دوران فوت ہو گیا اس طریقے سے حجوم نے موب لنچنگ میں دو لوگوں کی جان لی تھی دونوں مسلمان تھے معاملہ کافی گرم آیا سیاست ہوئی عدالتوں تک بات پہنچ گئی اور اس معاملے میں سپریم کورٹ نے بھی پولیس کی تحقیقات میں مداخلت کی اور ڈی آئی جی میرٹ اتر پردیش کو معاملے کی گیر جانبدارانہ تحقیقات کا حکم دیا آپ کو بتا دیں کہ 18 جون 2018 کو اتر پردیش کے ہاپور زلے کے گاؤں حوال ماداپور اور بجیڑیاں کلا کے جنگل میں گائے زباہ کرنے کی اطلاع ملنے پر حجوم نے ایک ایسا کام کیا جو انسانیت کو شرم سار کرتا ہے دو لوگوں کو پکڑا گیا پیٹ پیٹ کر ان کو موت کے گھرٹ اتار دیا گیا ایک شخص ان میں قاسم تھا یہ اپنی جان گواہ بیٹھا اور سمی اللہ نامی شخص شدید زخمی ہو گیا لیکن علاج کے دوران قاسم کی موت کے بعد سمی اللہ بھی چل بسا اس واقعی کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر کافی وائرل 2018 کے بعد ہوئی واقعی کے بعد پولیس نے نامعلوم شخص کے خلاف مقدمہ درج کیا یعنی ان نون کے خلاف ایف آئی آر لگی منگل کو گزشتہ روز اس معاملے میں تمام دس ملزمان کو ہاپور کوٹ نے عمر قید کی سزا سنا دی ایس پی ابیشک ورمہ یہ بتاتے ہیں کہ پلکو پولیس ٹیشن جہاں پر 18 جون 2018 کو نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا جس میں گاؤں ماداپور کی رہائشی یاسین نے بتایا تھا کہ اس کا بھائی سمی اللہ اور قاسم ساکین شدک پورا اپنے گھر سے کام کسی کام سے موٹسائیکل پر بجیرہ خود کے راستے دھولانا نہ جا رہے تھے بجیرہ کے قریب وہ ایک اور بائیک سوار سے ٹکرا گیا اس کے بعد دوسرے موٹسائیکل سوار نے اپنے گاؤں کے دوسرے لوگوں کو موقع پر بلایا اس کی شدید پیٹائی کی واقع کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور زخمیوں کو اسپطال میں داخل کرایا جہاں قاسم کو مردہ قرار دیا گیا تھا اور زخمی سمی اللہ کو طبیعی امداد دی گئی لیکن معاملہ یہ تھا کہ موب لنچنگ کا جھوٹا اور فرضی کیس بنایا گیا معاملہ اصل وہیں شروع ہوا تھا جہاں بائیک ٹکرانے کے بعد چھوٹی سے بحث ہوئی تھی لیکن اس میں دو لوگوں کی جان چلی گئی عدالت نے تاریخی فیصلہ سنایا دس لوگوں کو عمر قید کی سزا اور ان پر 69-69 ہزار روپے کا جرمانہ آئد کر دیا موسیقی